سلام علیکم وعدہ آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں داربن ریپورٹ کے ساتھ میں ہوں زاہر عظیم نائک ناظرین اس وقت کی بڑی خبر جو ہے وہ سری نگر سے سامنے نکل کیا رہی ہے اور آپ کو میں بتاتے چلوں کی ایک اور ٹیررسٹ اٹیک جو ہے وہ سری نگر کے اندر ہوا ہے اور آپ کو میں بتاتے چلوں کی اس دوران جو ہے سری نگر میں جب یہ ٹیررسٹ اٹیک جو ہے وہ ہوا ہے تو انہوں نے جو ہے دو پنجابی لوگوں کو جو ہے وہ اپنا نشانہ جو ہے وہ بنایا ہے جیہاں ناظرین ایک بار آپ کو میں پھر سے بتاتے چلوں کی اس وقت کی بڑی خبر جو سری نگر شال قدل ایریا سے سامنے نکل کیا رہی ہے اور آپ کو میں بتاتے چلوں کی اس ٹیررسٹ اٹیک میں جو ہے ٹیررسٹوں نے آتم گوادیوں نے جو ہے اپنا نشانہ جو ہے دو سکھ بائیوں کو یعنی دو پنجابی لوگوں کو جو ہے وہ بنایا ہے جیہاں ناظرین آپ کو میں بتاتے چلوں جس وقت یہ واقع ہوا اس وقت جو ہے آن سپورٹ جو ہے ایک لڑکے کی جو ہے وہ موت ہو جاتی ہے اور ایک جو ہے کریٹیکل زخمی جو ہے وہ ہو جاتا ہے جیہاں ناظرین ایک بار پھر سے میں آپ کو بتاتے چلوں کی ایک جو ہے وہ کریٹیکل انجرڈ ہے اور اسے ایس ایم ایچ ایس ہسپیٹل جو ہے وہ علاج کے لیے لے جایا گیا ہے لیکن ایک جو ہے آن سپورٹ جو ہے وہ اپنی جانگوا بیٹا ہے جیہاں ناظرین ایک بار پھر سے میں آپ کو بتاتے چلوں کی جو نام ہمارے سامنے آئے ہیں تو نام ہمارے پاس جو ہیں ایک آہ جو آن سپورٹ جو ہیں جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے ان کا نام جو ہے وہ امرت پال ہے اکتیس ورش ان کی عمر ہے اور یہ رہنے والے امرت سر پنجاب کے ہیں اور دوسرے جو آہ زخمی کی زخمی حالت میں ہیں جن کا نام روحی تماشی ہے ان کی عمر جو ہے وہ ستائیس سال بتائی جاری ہے جن کا آہ اگر وہ میں بتاتے چلوں تو وہ پریم ماشی جیو آہ ان کے لڑکے ہیں جو روحی تماشی ہیں جن کا جو ہے اگر آپ کو میں بتاتے چلوں جو زخمی حالت میں ہیں وہ اس وقت ماف کی جگہ ایس ایم ایچ ایس ہاسپیٹل میں جو ہیں وہ زیر علاج ہیں اور جو امرت پال جی ہیں ان کی جو ہے وہ آن سپورٹ جو ہے وہ ڈیتھ آپ کو میں پھر سے بتاتے چلوں اس وقت کی بڑی خبر جو ہے دیر رات کشمیر کے شال قدل ایریے میں جو ہے وہ ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے جس میں دو لوگ یعنی پنجاب کے دو سکھ بائی تھے جن کو تیررسٹوں نے جو ہے وہ اپنا نشانہ بنایا اور ایک کی جو ہے وہ آن سپورٹ جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی اور ایک جو ہیں زخمی حالت میں ہیں اور انہیں علاج کے لیے ایس ایم ایچ ایس ہاسپیٹل جو ہے وہ لے جایا گیا ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جو ہے اتر پردیش کا ایک آہ لیبرر تھا جو کشمیر میں کام کرنے کے لیے آیا تھا اور اسے بھی جو ہے تیرسٹ نے اپنا نشانہ بنایا تھا اور اسے بھی موت کے گھاٹ جو ہے وہ اتارا تھا اور اس سے پہلے بھی کافی سارے ہیں سے انسیڈنٹ جو ہیں وہ ہوئے تھے لیکن آج پھر سے یہ انسیڈنٹ جو ہے وہ دھورایا گیا ہے اور آج پھر سے جو ہے دو پنجابی لوگوں کو جو ہے وہ اپنا نشانہ جو ہے وہ ٹیوریسٹ نے بنایا ہے جن میں سے ایک کی جو ہے وہ موکے پہی جو ہے جو جان چلی گئی ہے اور ایک جو ہے ابھی ایس ایم ایچ ایس ہاؤسپٹل میں جو ہے وہ زیرے علاج ہے اور آپ کو میں بتاتے چلوں پورے ایریے کو جو ہے کارڈن آف کر دیا ہے اور ان ٹیوریسٹ کو پکڑنے کی جو ہے وہ جمہو کشمیر پولیس سکورٹی فورسز جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اور پورے ایریے کو جو ہے کارڈن آف کر دیا ہے تو ناظرین دیجے مجھے اجازت ملتے ہیں ایک اور ایسی اپ ڈیٹ میں خدا حافظ